انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اور ادھر دلی میں انٹی موڈی مورچے میں ہی انٹرنل وار کے اثار نظر آنے لگے ہیں مشن دوہزار چوبیس پر نکلی بنگال کی سی ایم ممتہ بینرجی دلی میں ہے مگر ان کی دلی میں موجودگی سے کانگریس کے کان کھڑے ہیں راول گانڈی اچانک ایکشن میں دکھ رہے ہیں کبھی ٹریکٹر پر سنسد جا رہے ہیں تو سنسد سے وجہ چوک پیدل مارچ کر رہے ہیں ممتہ نے آج ان کی مارچ سونیا گانڈی سے ملاقات کی ملاقات کا مقصد کیا تھا ہماری اس خاص رپورٹ میں دیکھئے مشن دوہزار چوبیس پر ممتہ پانچ دن کا دلی پرواز تیزرے دن سونیا گانڈی کا آواز راہل گانڈی کی موجودگی میں ملاقات چانیا جی نے سکر کے لئے کپ، راول جی نے Took اس کے لئے راہل اللہ، wir ان میں 2یا گناہ 覺得 ہم ہم اجانے دیکھا ہماری جمکہ sickہ موسیقی جوائی ویبخش کی حرکت پر پردھان منتری کی بات تو پیغاسس پر اتنا کڑوا جواب ممتاب اینرڈجی ڈلی میں ہے اور پوری کانگریس دیدی سنڈروم میں سب سے ادھک بیچینی ہے راحل گاندھی کو راحل گاندھی اچانک سپر ایکٹیو دکھ رہے ہیں ورکنگ آر شروع ہوتے ہی سیوک دبپکش کے ساتھ میٹنگ دوپہر بعد سنسد پریسر سے ویجے چوک تک پیدل بارچ کل تک کسان کے سممان کی لڑائی آج پیگسس کے ہتھیار سے دوچار آج کیوں آنا پڑا کیونکہ جو ہماری آواز ہے اسے پارلمنٹ ہاؤس میں دبایا جا رہا ہے ہمارا صرف ایک سوال ہے کیا ہندوستان کی سرکار نے پیگسس کو کھریدا ہاں یا نہ کیا ہندوستان کی سرکار نے اپنے لوگوں پر پیگسس ہتھیار کا استعمال کیا ہاں یا نہ میں ہندوستان کے یواؤں سے جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے فون کے اندر نریندر موڈی جی نے ایک ہتھیار ڈالا ہے میرے خلاف وہ ہتھیار کا پریوک کیا گیا سپریم کورٹ کے خلاف اس ہتھیار کا پریوک کیا گیا باقی نیتاؤں کے خلاف وہ ہتھیار پریوک کیا گیا پریس کے لوگوں کے خلاف یہ ہتھیار کا پریوک کیا گیا جو پیگسس کا معاملہ ہے وہ ہمارے لیے نیشنلزم کا معاملہ ہے ٹلیزن کا معاملہ ہے کیونکہ یہ جو ہتھیار ہے یہ لوگ تنکر کے خلاف استعمال کیا گیا ہے یہ پریویسی کا معاملہ نہیں میرے لیے پریویسی کا معاملہ نہیں میرے لیے یہ انٹی نیشنل کام ہے نریندر موڈی جی نے اور امیت شاہ جی نے ہندوستان کی لوگ تنکرک آتما پر چھوٹ ماری ہیں اسی لیے ہم پیگسس پہ ڈسکشن چاہتے ہیں اور اسی لیے ہم پیگسس پہ ڈسکشن ہونے سے پہلے ہم کہیں نہیں جائیں گے جب راہل گاندی کی یہ تمام قواعد چل رہی تھی ممتہ بینر جی سخندو شکھر روئے کے گھر اپنے پارٹی سانسدوں کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی سانسد میں ان کی رڑنیتی پر بات کر رہی تھی اس ملاقات کے چلتے راہل گاندی کی میٹنگ سے ترنمون کانگریس غائب رہی اس کے سانسد ایکلا چلو کی طرز پر اب صدن میں بھی کھیلا ہوئے کھیلا ہوئے کنارے لگا رہے ہیں ویڈم بنا دیکھئے کہ راہل گاندی بھی بخش کا نترت کرنے کی خواب دیکھ رہے ہیں مگر ان کے اپنے سانسد ترنمون کے سر میں سر ملا رہے ہیں کانگریس سانسدوں نے بھی آج ترنمون کے ساتھ مل کر کھیلا ہوئے کنارہ لگا ہے ٹی ایم سی ایفیکٹ کی حد تو یہ کہ بدوار کو کانگریس سانسدوں نے بھی صدن میں پرچے اڑانے کا تماشا کیا بیتے ہفتے لگ بھگ ایسی ہی حرکت کر کے ٹی ایم سی سانسد شانتن حسین سسپینڈ ہو چکے ہیں اس وقت ترنمون کا ٹیمپو تو ممتہ کی موجودگی سے ہائی ہے مگر راہل گاندی کے کھیمے میں کھلبلی ہے راہل گاندی کی میٹنگ میں جو پارٹیاں موجود رہیں پہلے ان کی فیہرشت پر نظر ڈانی ہے راہل گاندی کی میٹنگ کو دیدی کے آگے بھاو دینا بھی ضروری نہیں سمجھا مگر دیدی شام کی چائپ اور چرچہ کے لیے سونیا گاندی کے آواز دس جنپت پہنچے اس چرچہ کے دوران 2024 کی مہا فائٹ کا ایک فارمولہ ڈسکس کیا گیا اس فارمولے کے مطابق وپکشی ایکتہ کے سینٹر اسٹیج میں کانگریس ہی ہوگی تین سو پچھتر سیٹوں پر بی جے پی پرہاوی ہے دو سو پر اس کی کانگریس سے ٹک کرے ہیں سینکت وپکش کانگریس کو ان دو سو سیٹوں پر بی جے پی سے اکیلے لڑنے دے گا باقی ایک سو پچھتر سیٹوں پر جو دل جہاں مضبوط ہوگا وہ لڑے گا کانگریس ایسے راجیوں میں دخل نہیں دے گی جہاں شیطریہ دل مضبوط ہے مقابلے کو موڈی بنام گاندھی نہیں بننے دینا ہے اور نعرہ ہوگا نو ووٹ ٹو بی جے پی اس فارمولے کے مطابق نیترتب کا نڑنے چناو نتیجوں کے بعد ہوگا اس فارمولے کو تیار کرنے میں پول سٹیٹ جس پرشاند کشور کا اہم رول ہے پرشاند کشور نے یہ فارمولا سنیوکت وپکش کے پتامہ بنے شرط پوار اور گاندھی پریوار سے ملاقات کے بعد تیار کیا ہے مشن دوہزار چوبیس پر نکلی ممتہ بڑی ونمرتہ سے خود کو لیڈرشپ کی دور سے پاہر بتا رہی ہے مگر پولٹیکل پنڈت جانتے ہیں کہ ایسے بیانوں کا مطلب کیا ہوتا ہے ممتہ کچھ بھی کہیں مگر ترنمول کے سانسد پردھان منتری کے لیے ان کی دعویداری پر تال ٹھوک رہے ہیں گلنیارڈ بینر جی جب ممتہ کو وشومنج پر پرتشت کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دیش کو وشومنج پر تو پردھان منتری ہی لے کر جاتا ہے یہ نرنگا مدیر بھیلوط دے لڑای جو دی کورو موگ تھاکے جہاں کھموطہ آچے شکتی آچے یہ مانوشر کھا کسٹکے جی کانپیٹنس اجون کورے چے تار نام ہوچکے محموطہ واندباد دائیں محموطہ واندباد دائیں اکتا نام جہ نام ہوچکے لڑای نام جہ نام ہوچکے سنگرام این نام جہ نام ہوچکے چیلو کار جہاں اندبو کرٹیک سٹیپ نیہیں محوووووووووووووووو کانگریس کے دلی دربار سے فیلرز جو بھی آئے ممتہ کو راحل گاندی کے لیے خطرے کی طرح دیکھا جا رہا ہے جب سے ممتہ نے موڈی شاہ کی جوڑی کو مات دی ہے پوری انٹی موڈی گینگ پر ان کی ہنک ہے اب اگر ممتہ سنیوکتوی پکش کی اگوائی کا سینٹر سٹیج سمحال لیتی ہے تو راحل گاندی کا فائنلی فلوپ ہونا تیہ ہے یہ رسک نہ کانگریس پارٹی لینا چاہے گی نہ راحل اور نہ سونیا گاندی سوموار کو راحل ٹریکٹر لے کر سنسط پہنچ گئے جس پر اب کیس درج ہو چکا ہے بدھوار کو انہوں نے وپکش کے وجہ چوکمارچ کی اگوائی کی دی جی پی نے اس مسئلے پر بڑے مزاہیا لہزے میں چھٹکی لی بکرہ اید کے سمی جو ریلیکسیشن تین دن کا کیرل سرکار نے دیا اس پر سپریم کورٹ نے بھی چنتا جتائی تھی مگر دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے تشتکرن کی راجنیتی جیتی اور سپریم کورٹ کے اس ہدایت کو کیرل کی سرکار نے پالن نہیں کیا نتیجہ 22 ہجار کیس آج کیرل کے اندر آئے ہیں نتیجہ آج کیرل ایک دوسرے ویو کی اور بڑھ رہا ہے بہرحال بنگال کی بڑی جیت سے پیدا ہوا حوصلہ پورے دیش میں جیت کی گارنٹی نہیں ہے سنیوکت وپکش کا نیرےٹیو اس لیے بھی گڑھا جا رہا ہے کہ کسی ایک دل میں اکیلے موڈی سے لڑنے کا مادہ نہیں ہے کیول ایک کانگریس ہے جس کا نیٹور پورے دیش میں ہے مگر راحل گاندھی اسے بھی سمحالنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں ایسے میں کانگریس کی آشنکائیں دور کر اسے سنیوکت وپکش کے کھیمے میں بنائے رکھنا ضروری ہے ممتابینر جی کی سونیا گاندھی سے ملاقات کا مقصد بس یہی تھا مگر پولٹکس کا پیراڈاکس دیکھئے سونیا گاندھی کے بعد ممتابینر نے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال سے بھی ملاقات کی یہ وہی کیجریوال ہیں جو دلی اور پنجاب میں کانگریس سے لڑ رہے ہیں پکشی ایکتا کا جہاد سیاست کے سمندر میں کیسے تیر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے بس یہ نظیر ہی کافی ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ